سمسکر دوستو سواگت آپ کے میری ایک اور نئی ویڈیو میں سب سے لیٹس ویڈیو ہے یہ جانکاری کی میٹو کے بارے میں اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ یہاں پر ہو چکا ہے پوری طرح سے کام ختم اب میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ مشین جو بورنگ ٹرنل بورنگ مشین ہوتی ہے یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے اسی کے اندر پوری مشین کور ہوتی ہے اور یہ مشین جب لگائی گئی تھی جب مشین کو نکالنا تھا کیونکہ کام ختم ہو چکا ہے تو اس مشین کا بھی کام لگ بک ختم ہو چکا ہے یہ مشین کو تب بھلا گیا تھا کہ جب یہاں سے ٹرنل بورنگ مشین کو کھیچا جائے یعنی نیچے سے اوپر لے کے آیا جائے جو کی ایک روڈ نیچے ہے چلے جانتے ہیں جب اس سمیے کی بات تھی یہ اس سمیے کی ویڈیو ہے جس سمیے یہ پہلی ٹرنل بورنگ مشین جو کی بڑے چورا سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ مارلوڈ میں آکے پہنچی ہے لگ بک سفا کلومیٹر کا سفا اس نے تیہ کیا تھا پچھلے سات مہنوں میں جولائے میں اس کی سروعات ہوئی تھی اور یہ جنور دسمبر میں تو کٹن کیا گیا حالانکہ دونوں مشین ایک ساتھ چلی تھی کیونکہ ایک جانے کی اور گانے کی ایک سرنگ بنائی تھی اس میں سے ایک تو یہ تب نکل آئی تھی لیکن اب جو ایک ہے وہ اب نکل پائی ہے کیونکہ کچھ ٹکنی کے قارن رات کی قارن جو آگے پیچھے راستے میں کہیں رک گئی تھی لوگوں کا بتا رہے گی ہر بھی ڈیمیج ہو گئے تھے اس میں تو وہاں پہ مشین کو روک کے لوگوں کا ڈھا ڈیمیج خائی کر کے اس کو بھی آگے بڑھا گیا بڑھایا گیا تھا تو چلی اب دیکھتے ہیں کیسے یہ مشین اب سارا آئیٹم اپنی شاری جو نرکیوں مشین ہے اس کو ٹھایا جا رہا باہر اور یہ پوری باہر نکلنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے سے کیا کیا باہر نکالا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ رات میں سارے کام ہو رہے تھے کیونکہ رات میں ہی سارے کام کیے جاتے ہیں دن میں یہ بہت رش ہوتا ہے بہت بھر بڑھکا ہوتی ہے اس لئے سارے کام یہ رات میں گئے جاتے ہیں کیونکہ رات میں بھی الکلی روڈ سنیٹا ہوتی ہے اور کہیں بھی کوئی کیسے بھی مشین کو موو کرا سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں یہ جو آپ دیکھنے روڈ یہ یہ روڈ دینے دینے چھوڑی ہوتی جائے گی جیسے کی اس سکرین سے جیسے کی رات میں یہ نکالا دیکھیں یہ رات میں نکالا تو یہ صبح تک ابھی رکھا ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر ہو گئی تھی اس چکر میں چھوڑی نہیں کھالی ہونے کے کارانا اس کو ایسی رکھ دیا گیا ہے اب اس کو کیا ہے اس ٹرک میں لوڈ کر کے اس کو جہاں پر کام شروع ہونے والا ہے وہاں پہنچائیں گے جہاں پر اس کا کام شروع ہو رہا ہے وہاں سے جو چھنی گنج میں ہو رہا ہے وہاں پر وہاں سے اس کو ڈالیں گے اور وہاں سے پریٹ کے اور روین مارکٹ کے اور وہ بورنگ ٹرنل بورنگ مشین اسے کھوڑائی کرے گی رات میں دیکھیں کھاری ساری مسین ہے یہ ایک مشین یہ رکھی ہے آپ نے دیکھا ہے ایک مشین سائٹ میں کھڑی ہے یہ پوری مشین نکال رہی ہے پھر رات میں بھی دیکھیں نکالتی ہے وہ ٹرکس میں لوڈ کرتی ہے اس کے بعد وہاں جا کے ان لوڈ کرنا ہے وہاں پہ بھی ایک مشین ہے جو سارے پارٹس کو ان لوڈ کرتی ہے وہاں سے اس ٹرکس سے تو دوستو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ انٹھومیشن کیسے لگے گا اگر اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چلیے آٹھ جنتے آگے کیا ہے تو دوستو یہ ہے ٹرنل کی پہلی ایمیج اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ ہے دوسری ایمیج تیسری ایمیج میں آپ کو دکھاؤں گا دوسری ٹرنل بولنگ مشین جو نکل لہی ہے بھار جو یہاں سے نکل لے گی یہ تو بن چکی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس بار فائنل جو تیار ہوگے یہ ہوگے تیار دوسری لگ بھار تیاری ہو چکی ہے دہنس سارے مشینیں اٹھ کے اوپر جا رہی ہیں کام یہاں پر پورا ختم ہو چکا اس مشین کا اس ٹرنل بولنگ مشین کا تو دوستو یہ مشین آج آخری دن ہے اور آج آخری دن گھونے کے بعد یہ کل مشین کھل جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ مشین پوری طرح سے کھل چکی ہے کھلنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے سارے جو سپیئر پارٹ سے وہ سب اعلق اعلق کر دی گئے ہیں کیونکہ اتنی ہے ہیوی مشین ایک جگہ سے دوسری جگہ تیدر لے گی نہیں جا سکتے اس کو کھول کے لے کے جانا پڑے گا کھول کے جائے گی دیکھئے اتنے لمبے موٹے پائپ ہیں آپ نے دیکھا کہ مشین کافی اوچھی تھی جو کی اب کھل چکی ہے اب کھل چکی اب یہ مشین جائے گی چننی گنج تو چلی چننی گنج جانے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو دوسری ٹینل بوری مشین تھی جس کی مشین یہ اب نکلی ہے جس نہیں اس مشین نہیں اس مشین کو باہر نکالا ہے تب ہی دیر ہو لیتی تو یہ ہے اس کا فرس فلوٹ جو آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں کہاں پر پلیٹ فارم انٹرنس کا کام چلا یہ اندر انڈرگون پلیٹ فارم انٹرنس کا راستہ ہے تو دوستو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے چینل اگر آپ نئے ہیں تو پلیز پلیز ضرور سبسکرائب ضرور کریے گا اور میری اپ ڈیٹ لیٹیس ویڈیو گلی بنی رہی میں ساتھ